اسلام علیکم ملین ایر اور میں ہوں عزا چاہیوڑا آپ کے ساتھ ایک کمپنی کی کیس سٹڈی شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ مارکٹنگ کا بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے تھوڑا مہنگا لیکن یہ جوٹے کی کمپنی کی کہانی ہے ان کا نام سکیچرز ہے لیکن جو بھی ہے چھوڑی ہے یہ شوز بنایا کرتے تھے اور یہ کیا کرتے ہیں جب شوز بنایا کرتے تھے یہ مکتف شوز کی دکانوں میں جایا کرتے تھے کہ آپ پلیز ہمارا جوتا رکھ لو ہمارا جوتا رکھ لو اور وہ لوگ نخرے کیا کرتے تھے ان کو تھوڑا سی دے بھی دی تھے تھوڑا سی جگہ دے دی پیچھے دے دی آگے دے دی قیمت کا مسئلہ ہوتا تھا اور پلس انہوں نے ٹی وی پیش تیار لگانے کی کوشش کی انہوں نے ریڈیو بھی لگانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی جا کے وہ بکھتا کہاں تھا کسی اور کی دکان میں کچھ تو امریکہ میں برینڈڈ کمپنیز آگئی ہیں اور وہ دوسری کسی باہر والے بندے کی جوتے کو ہاتھ نہیں لگا دی تو انہوں نے کیا کیا ان کی اکل آئی کہ انہوں نے ایک مال میں یا چھوٹے سے بازار میں ایک دکان لے لی اس میں پورے کا پورا اپنا ہی جوتا ڈا دیا جس طرح اب ہمارے پاس باٹا ہے سروس ہے جب بھی جاتے ہیں باٹا کا پورے کا پورا باٹا سروڑ ہوتا ہے سروس کا پورے کا پورا سروس ہوتا ہے یہ نہیں کہ باٹا کسی اور کی دکان میں پڑا ہوتا ہے اب تو لوگ باٹا کے آگے ہاتھ بڑھتے ہیں کہ پلیز ہمیں اپنا دے دو ہم اپنی دکان میں رکھتے ہیں ہماری ویلی اوپر جائیے یہ اس میں کچھ کوالٹی رکھا ہوا ہے تو انہوں نے کیا کیا اپنی دکان کھولی وہاں پر رکھ دیئے جوتے اب ظاہر ہے ایک دو قسم کے پاس جھوٹے ہوں گے دکان ایک دو جھوٹے سے بار نہیں سکتے انہوں نے مزید ورائٹیاں بنانا شکر دی کوئی بچوں کا کوئی بنوں کا کوئی ٹرینر کوئی فارمل شوز کوئی سکول والا کوئی خوصہ جو بھی خوصہ انہوں نے نہیں بنایا چپل بنا دی ہوای چپل یہ بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور لوگوں نے جیسے اس دکان کو دیکھا باٹا دیکھ لیتے ہیں اور انہوں نے اس کو اپنا لیا اور استعمال کرتے گئے یہاں پہ کیا ہوتا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ صرف صرف کرایاں جو ہمارا پورا جے یہ ہزاروں لوگ یہاں گزر رہے ہیں یہ یعنی ہمارے لانگ ٹرم برینڈ والے برینڈ کے کسٹمرز بانجے بہت ایٹ ورکتے ہیں انہوں نے پھر کیا کیا ایک قریبی بزار میں ایک اور دکان لے کرتے کرتے اور مالز میں لے اب ان کے ساتھ بارٹا والی چیز ہو گئی پہلے ان کو کوئی ٹائم نہیں دیتا تھا وقت نہیں دیتا تھا اب ان کے ہی ترلے کرتے ہیں ہم آپ کی چیز اپنی دکان میں رکھ سکتے ہیں یعنی ان کی چیز برینڈ بن چکی ہے آپ سوچو آپ کیا چیز مینیفیکچر کر رہے ہو میبی آپ اس کی پوری کی پوری دکان کھل سکتے ہیں بجائے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اشتیار دینے کے بجائے کہ آپ ٹی وی پہ اشتیار دو کچھ اور کرو create a shop just about around that one brand وہی نام لیکن اس کی مختلف کر دو جنید جمشید کی چیز دیکھ لو نام کی دکان لیکن ہے سلوار کمیز اگر وہ سلوار کمیز بنا کے دوسری شاپوں پر رکھتے تو شاید ان کو وہ success نہ ہوتی کارڈی کو دیکھ لو کارڈی اگر ایک بناتا سلوار کمیز اور دوسروں کی دکان میں رکھتا تو کبھی ان کو وہ success نہ ہوتی جو انہوں نے اپنے store بنا کے کی ہے لوگ کہتے کہ یہ چودہ سو کی میں لے لیتا ہوں پندرہ سو کی لے لیتا ہوں میں چار ہزار کی کیوں لوں میں پانچ ہزار کی کیوں لوں یہ کرتاہ لون یار تین ہزار کا ہے پانچ ہزار کا چھے ہزار کا ہے جب میں پورے کا پورا سوٹ لے سکتا ہوں بارہ تیرہ چودہ سوٹ سو سمٹاہمز یہ سٹریٹیجی اب میرے پاس کوئی ہے نہیں کوئی بزنس جس میں میں یہ کر سکو بات سمٹاہمز گیا it always works اگر آپ کی ہمت ہے آپ کو موقع ملتا ہے ایسا اوائیسا ہے برانچس کریٹ کرو مزید دو تین بناو گے تو ایمپیکٹ بڑھے گا وہی نام وہی سامان جس میں مکڈاللز گیر نام ہی کافی ہے دباؤ پار جاتا ہے so if you want to create a friend یہی سٹریٹیجی اپنا سکتے ہو ٹھیک ہے جی میں ہوا زہا چاہیوالا hope آپ کو educate کیا پسندہ یہ چیز i really was educated جب میں نے یہ پری تھی long long time ago میں نے 10-12 سال پری تھی پری تھی میں کافی سے انسپائر ہوا تھا ابھی تک مجھے کو موقع نہیں ملے اس کو یعنی کہیں پہ پر اپنانے کے لیے till then چاہیوالا.com ہمیشہ نیچے یہ سکیلنگ ہوتی ہے ہم پہ آئیے گا speak to each other آپ اس میں باتشیت کرو بڑے امیزن لوگ ہیں وہاں پہ ہی توسر کی حسنا فضائی کرو go make more money and till the next time ملین ارو اسلام علیکم